یہ قانون سمجھنا اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن اللہ کا قرآن ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں آن تک کوئی تبدیلی نہیں ڈیر ہزار سال ہو گئے قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوئی نہیں سکتے تبدیلی اگر آپ کو سمجھنے نہیں آرہا ہے تو آپ اسلام سے نکل دو کوئی زبردستی تھوڑی ہے ہمارا اسلام اچھا ہے غلط ہے ظلم کرتا ہے آپ کے پیٹ میں کیوں دردر آئے اپنا آبجیکشن درج کرائیں اعتراض احتجار درج کرائیں کہ ہم یونی فارم سیبیل کورٹ کو پسند نہیں کرتے ہم اس کے فیبر میں نہیں ہیں ہم اپوز کرتے ہیں سابساپ اپوز کرتے ہیں ہمارے پاس دنیا کے وہ قانون ہے جو اللہ کا بنایا وہ قانون ہے تمہیں ضرورت ہو تو آؤ ہم سے کچھ لے لو اور یہی ضرورت سے بڑا فرق ہے اسلام میں اور دنیا کے دوسرے مزائی میں اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان لیلہ یمددین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الكتاب وتقفرون ببعض وقال تبارک و تعالی اليوم اتملت لكم دینكم واتمنت عليكم نعمتي وردیت لكم الاسلام دینا وقال تبارک و تعالی رب کا رب عزتی امنا یصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین قبل احترام بزرگو اور اور میرے عزیز بوستو قرآن کے سلسلے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتابیں اور قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کا کوئی نسخہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے انسان کی زندگی کا ذاتی پہلو ہو یا سماجی پہلو ہو معاملات ہو تجارت ہو یا عبادات سے متعلق چیزیں ہو ان تمام چیزوں کا تفصیلی تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے دنیا میں جو دوسرے مذہب ہیں ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ سرمایہ ہے مذہبی اعتبار سے وہ آسمانی ہے خدای سرمایہ ہے اور ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں لیکن صرف دعویٰ سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے اس کی دلیل بھی دینی پڑتی ہے ہم دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا میں جس کے پاس جو کچھ سرمایہ ہے وہ خدا کا دیا ہوا نہیں ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے وہ کوئی مذہبی کتاب ہو کسی بھی مذہب کے پاس ہو اب جو آسمانی مذہب تھے ان میں تقدیلیاں ہو گئی اور جو غیر آسمانی مذہب ہیں وہ دعویٰ چاہے لاکھ کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے اب یہاں پر آ جائیے کہ ہمارے پاس جو قانون ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا اور ہمارے علاوہ دنیا میں جتنے دھرم ہیں دھرم ہی لفظ استعمال کریں مذہب استعمال نہیں کر سکتے ایک الگ بحث ہے لیکن بات کو سمجھئے تو ہمارے پاس جو کچھ ہے جو قانون ہے وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے اور ان کے پاس جو قانون ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے یہ تو ہے ہمارا عقیدہ اب ہم اپنے عقیدے کو ثابت کیسے کریں گے اس لئے کہ وہ تو ہماری دوسری بات سے اختلاف کریں انسان ہمارا ہے وہ آسمانی ہے تو اس کے لئے بہت ساری دلیل ہیں لیکن آج جو ایک سینریو چل رہا ہے اس وقت الیکٹرانک میڈیا پر سوشن میڈیا پر کیونکہ بعض مسلم تحریکوں نے گزارش کا بلکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جمعے میں اس مضمون پر آج بات کریں خاص طور پر مسلم پرسلہ بول کی طرف سے ہدایت آئی ہے اس چیز کو واضح کرنا ضروری ہے اور بڑوں کی ہدایت پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اب پہلے دو اور دو چار کی طرح چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میں چیزوں کو سمجھتا چلوں کہ ہمارا اللہ کا دیا ہوا ہے تمہارا انسانوں کا دیا ہوا ہے اب دلیل آ جائی ہے دلیل یہ ہے بہت ساری دلیل ہیں لیکن تو دی پوائنٹ دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیڑھ ہزار سال پہلے جو چیز تھی آج بھی وہی چیز ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے اور نہ قیامت تک تبدیلی ہوگی اور تمہارے پاس جو کچھ ہے تم خود اعتراف کرتے ہو کہ ہم نے تبدیلیاں کی ہیں جیسے ہی جھر الیکٹرونک میڈیا پر دو تبدیلیوں کا تذکرہ جو آج کل چینل پر ایک نیا دور بحثوں کا آیا ہے تماشایت مزاق ایک نئی روایہ شروع ہوئی ہی جھر چار پانچ سالوں میں کہ ہندوستان کی لوگوں کی کیا شکل باہر جاتی ہوگی کس طرح لگتے ہیں کس طرح بتمیزیاں کرتے ہیں کسی پوائنٹ پر بحث ہوتی ہے فورن میں بھی ہوتی ہے وہاں کی میڈیا سینٹرز میں بھی ہوتی ہے دیکھیں وہ ایک سسٹم سے ہوتی ہے کلچرڈ ہوتی ہے جہاں تو لگتا ہے کہ وہ سارا میچ پہنے سے فکس کر لیا جاتا ہے اور اسی رخ پر اس بحث کو لے جاتے ہیں تو خیر ان بحثوں میں جب ہی جو دو اعتراف میں نے سنے وہ اعتراف آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھئی ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ستی پر تھا تھی ستی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں عورت کو اگر اس کے شہر کی ڈک ہو جاتی تھی تو وہ چتہ میں زندہ عورت کو بھی جگنا پڑتا تھی یہ تو اسلام جب اس ملک میں آیا ہے تو اسلام نے سختی سے یہ قانون منع کر دیا کہ نہیں اس کی ایجادت نہیں ہے اسلام کی نظر میں کوئی عورت منحوس نہیں ہے وہاں تو عورت منحوس وغیر کہتی شہر کو کھا گئی اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی آج ہوئی کل شہر کی ڈک ہوئی آج بھی ایسا ہو جاتا ہے اس جوان بچی کو شہر کی چتہ میں جلنا پڑتا تھا اس کو ستی کہتے تھے تو خیر مسلمانوں نے آ کر کے بزور طاقت اس روایت کو اس رسم کو اور ان کے اپنے اس نظام کو روکا تو وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ صاحب دیکھئے ہمارے یہاں کوئی چیزیں غلط تھیں ہم نے اس میں تبدیلی کر لی تو سوال یہ ہے کہ تمہارے یہاں چیزیں اگر غلط تھیں تو یہ تھی خود اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو انہیں تبدیلی کیوں کی بھئی ہم تبدیلی نہیں کرتے دوسرا کوئی ایک بحث یہ ہوئی کہ صاحب دیکھئے طلاق کی بحث کیونکہ چل رہی آج کل تو انہوں نے کہا طلاق کا ہمارے یہاں کوئی کانسپٹ ہی نہیں تھا ہمارے یہاں تو سات جنموں کا نظام تھا جنم جنم کے پھیرے ہوتے تھے ہمارے یہاں وہ تو ہم نے مسلمانوں سے اور کرشتن سے ہم نے طلاق کا ایک تصور ایک کانسپٹ لیا تو تم نے کیوں لیا بھئی جب تمہارا مذہب خدا کا بنایا ہوا مذہب ہے تم نے تبدیلی کیوں کی اس لئے کہ تبدیلی کا رائٹ پھر خدا کو ہے جس نے قانون بنایا ہے تبدیلی کا حق بھی اسی کو جاتا ہے انسان بنائیں گے تو انسان کو جائے گا تو تبدیلی تم نے کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون انسانوں نے بنایا تھا خدا نے نہیں بنایا تھا ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ ڈیرھ ہزار سال پہلے ہمارے یہاں جو قانون تھا آج بھی وہی قانون ہے ہمارے یہاں تبدیلی کی گنجائش ان چیزوں میں ہے جن چیزوں کا تعلق مستحبات سے ہے میں اشاروں میں جلدی سے بات کہہ دوں کہ ڈیرھ ہزار سال پہلے جو چیزیں تھی جیسے سفر کا طریقہ تھا حضور پاکہ علیہ السلام نے جو کبھی ہوای جہاد میں سفر نہیں کیا ٹرین میں سفر نہیں کیا اب کوئی کہ یہ غلط بات نہیں کوئی غلط بات نہیں سفر ایک اجازت ہے جیسے جیسے تبدیلی آئیں گی جو نئے دور میں ترقی ہوگی اس میں جو وسائل آئیں گے اس میں اختیار کریں لیکن تبدیلی کہاں پر نہیں ہوگی جو قوانی حضور کے دور میں قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور وہ فرض کے اور واجب کے درجے میں جیسے پانچ وقت کی نمازیں تھی آج بھی رہیں گی قیامت تک رہیں گی روزہ ایک مہینے کا قیامت تک رہے گا زکاة ڈھائی پرسن قیامت تک رہے گی حج فرض ہے سو فرض رہے گا اس کی کنڈیشنز کے ساتھ تو ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ یہی سب سے بڑی دلیل کہ ڈیر ہزار سال میں ہمارے ایک تبدیلی نہیں ہے تمہاری آنکھ دو تبدیلیوں کا تم خود اطراف کر رہے ہو نہ جانے تم کتنی تبدیلیاں کر چکے ہو یہ دلیل اس بات کیے کہ ایک انسان جب کوئی کام کرتا ہے اب آپ کے معیشی پولیا چوراہے سے لے کر کے ٹھوڑی پولیا چوراہے سے پولی ٹکنک تک اس وقت نکلنا کتنا مشکل کام ہے دس منٹ کے سفر میں کبھی کبھی یہ گھنٹے لنگ جاتے کیوں؟ جب یہ علاقہ گورنمنٹ نے آباد کیا تھا تو گورنمنٹ کے ایک نظر ہوتی ہے پچاس سال تک گورنمنٹ نے دیکھا کہ پچاس سال تک اتنی آبادی ہو سکتی ہے پچاس سال کے بعد دیکھنے کی یا سو سال کے بعد دیکھنے کی انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ محشی پولیا چوراہے کا یہ حال ہوگا اتنا اتنی پبلک آ جائے گی اتنا ٹرافک ہو جائے گا ورنہ اس وقت پلان کرتی گورنمنٹ تو انسان جب کوئی پلان کرتا ہے تو اس کی ایک لیمٹ ہے پچاس سال 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 اس کے آگے انسان نہیں دیکھ پاتا کہ کیا ہوگا چنانچہ ان بچاروں نے پلاننگ کی تھی جو لوگ پرانے جانتے ہیں کہ یہاں دن میں چلنے مڈل لگتا تھا ہم جب قریب چونس پچیس سال تقریباً مجھے آتے ہوئے ہو گئے ایک وقت آتا تھا کہ بس شاید دو چار سواریاں نظر آتی تھی ہاتھ قدم نکالنا مشکل ہے تو انسان جب ایک لیمٹ ہے ہر معاملے میں چنانچہ قانون بنانے میں بھی انسان نے اپنی لیمٹ کا استعمال کیا سو سال تک قانون صحیح لگا بعد میں لگا کشیب غلطیاں ہیں تو تبدیلی کر لی تو پہلی چیز آپ ادراستے گزاری شکر بھی ہے کہ آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں وہاں پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور اس کا دفع کریں اور ان کی غلط فہریوں کو دور کریں اب یہاں پر میں بیچ میں ایک جو باتیں ارض کر دوں ایک تو پہلے یہ قانون سمجھنا اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے دوسری بات ایک ہے ہماری ذاتی غلطی ایک ہے کہ قانون میں غلطی ہے مثال کے طور پر پولیس سوالوں کو بندوق دی جاتی ہے کہ بھئی کوئی امرجنسی سیچویشن ہو تو بندوق چلا دے یہ قانون ہے لیکن پولیس والے نے کہا کیا کہ چھوٹی موٹی وہاں بحث اسی بندوق چلا دی تو یہ غلطی پولیس والے کی ہے قانون کی غلطی نہیں ہے تو اگر کوئی انسان غلطی کر رہا تو اس کی ذاتی غلطی ہے یہ نہیں کہا جائے کہ قانون کی غلطی ہے تو طلاق کے مسئلے میں جو اس وقت مسئلہ اتنا اچھالا جا رہا ہے ان دو تین چیزوں کو میں پہلے سمجھا دوں اللہ کہہ رہے با سمجھ میں آئے پھر آپ سے گزارش کرنی ہے تو گزارش سے پہلے یہ چیز سمجھ لیتی ہے یہاں پر ہمیں ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان چار شادیاں کرتے ہیں اچھا آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے ابھی تک میری قریب پچاس سال کی عمر ہونے کو ہے ان چاس سال ہو گئے پچاسوے میں چلنا ہوں دسیوں ہزار لوگوں سے تعلقات ہیں سارے ہندوستان بھونکیا جا ہوں مسجد کے اس ایک ذمہ دار مقام پر کھڑے ہو کر کے قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اکہ دکہ کے سوڑ دیا جا تم مجھے ہندوستان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں معلوم جس نے چار شادیاں کی ہوا مجھے نہیں معلوم وہ سکتا ہوں کسی نے کی ہندوستان لیکن بات ایسے پیش کی جاتی ہے کہ جیسے ہر مسلمان چار شادی کیے بیٹھا ہے پروپیگنڈا ایسے کیا جاتا ہے ہو سکتا ہوں گئے آپ کو معلوم ہو مجھے نہیں معلوم ہے میرے دو شادیوں کے سنسلے میں تو اتلائے گی فلانے نے کی فلانے کی کیونکہ مجبوری ہیں لیکن چار شادی لیکن وہاں پروپیگنڈا ایسے کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان چار شادیاں کرتا ہے اب آپ دیکھئے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لئے میں باتیں کر رہا ہوں ہندوستان میں ایک نئی مصیبت آئی ہے جس کو آپ کو ہمارے یہاں اسلامی نظام کے مطابق آپ کہنے کے حرام تعلق اور اس کے لئے انہوں نے خوبصورت نام رکھا live in relationship live in relationship کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اللہ معاف کرے ایک لڑکی اور میں دونوں آپس میں بغیر شادی کے بغیر کورٹ میریج کے دونوں اپنی رضا مندی سے بالکل میہ بیوی کی طرح رہنا چاہیں ساتھ میں تو حکومت اس کی اجازت دیتی ہے ہم رہ سکتے ہیں اب اس کے لئے تو ایک پرانا لفظ رکھا ہے لفظ تھا لیکن یہ مسجد کا ایک محظم ایک مقام ہے یہاں سے لفظ استعمال نہیں کر سکتا ناجائز تعلق کہنی ہے اس کو اس پر ان کو اعتراض نہیں ہے اچھا یہاں پر یہ بھی چیز کیلئے نہیں ہے کہ میری جو live in relationship والی جو میری زندگی ہے وہ ایک لڑکی سے بھی ہو سکتی ہے دو لڑکیوں سے بھی ہو سکتی ہے تین لڑکیوں سے میں تین لڑکیوں کے ساتھ رہوں میں چار لڑکیوں کے ساتھ رہوں تو چار عورتوں کے ساتھ اگر میں ناجائز تعلق قائم کروں اس کی اجازت ہے وہ غیر قانونی دیور میں نہیں ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر بعض عابطہ نکاح کر کے حلال اور جائز طریقے سے میں دو تین چار عورتوں سے ایک زندگی گزاروں تو وہ ارکو کھٹک رہا ہے یعنی live in relationship کے قانون میں یہ چیز ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ مرد ایک لڑکی کے ساتھ دو لڑکی کے ساتھ کدی لڑکیوں کے ساتھ ایسے رہ سکتا ابھی یہ چیز define نہیں کیسے اجازت ہے تو دو کے ساتھ رہیں تین کے ساتھ رہیں چار کے ساتھ رہیں آٹھ کے ساتھ رہیں دس کے ساتھ رہیں بغیر شادی کے انہیں کوئی تکلف نہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں لیکن شادی کر کے حلال طریقے سے اس کو بیوی بنا کر کے اگر مجبوراً دو تین یا چار عورتوں کے ساتھ میں زندگی گزاروں تو ان کو بہت کھٹک رہے تو یہ آپ سمجھئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف مسلمانوں سے ہے چنانچہ انہوں نے ایک بے قوم بنانے والا نظام بھیجا اور اس کے لئے کہا کہ بھئی سب کے لئے ایک قانون ہوگا اس کا نام رکھا یو سی سی مینی فارم سیول کورٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کاروباری لوگ ہیں آپ سرکاری ملازم ہیں کیا سائل ٹیکس کا انکم ٹیکس کا نگن نگم کا وارٹر ٹیکس کا بجلی کا اٹرول کا ہیلمٹ کا آپ کے سڑک میں کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا مرڈر کا یا حرجہ کوئی کیس کیا مسلمانوں میں ہندوں میں الگ الگ یہ کیا ہے ایک ہی قانون ہے نائنٹی نائن پرسن قانون ایک ہیں اس مرک میں سب کے لئے برابر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو وہ قانون ایک ہی چلے گا وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں مسلمان کی لیلک قانون ہے ہندو کی لیلک قانون ہے ان کو نہیں پھر کیا کیا گیا جب یہاں کے لوگوں نے قانون بنایا تو اس میں ایک چیز کا خیال لکھا پرسنل لاؤس کا کہ جتنے لوگ یہاں پر جتنے مختلف مذہب کو ماننے والے ہیں سب کی اپنے دیوائتیں رسم اپنا عقیدہ اپنا تصور زندگی گزارنے کا مرساج الگ الگ ہے اس میں اجازت دی گئی اس کو بولتے پرسنل لاؤس اور وہ پرسنل لاؤس سب کا ایسے مسلمانوں پر چھوڑی ہے ہندو پرسنل لاؤلگ ہے سکھ پرسنل لاؤلگ ہے کرشن پرسنل لاؤلگ ہے ٹرائبلز کے لئے قانون الگ ہے اس کے لئے اجازت دی گئی بھئی آپ شادی چاہو جیسے کرو آپ کیا خوشی چاہے جیسے من آئی جائے آپ کا مردہ آپ جلاؤ آپ گلیا میں بہاؤ آپ زمین میں دفن کرو پوری اجازت دی گئی یہ جو جن کا پرسنل انسان کے ذات سے تعلق ہے یا دھرانے سے تعلق ہے یا ان کے مذہب سے تعلق ہے وہ سب کو اجازت دی گئی پرسنل لاؤلگ کی اب یہاں پر یہ کوئی نئی چیز نہیں ایک پرسنل لاؤلگ کو اجازت دی گئی اب یہ حکومت چاہ رہی ہے تو وہ پرسنل لاؤلگ ختم کر دیا جائے اب اس میں میر جعفر میر صادق کے تو میں نام سنا کرتا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا اور حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی عبادت فرمائے اس وقت میر جعفر میر صادق تو وہ مشکل سے ملتے تھے آج آپ کو ہم چوراہے پر مل جائیں گے ہم ٹی وی ڈیویٹ پر مل جائیں گے جو صاحب کہیں گے کنیسا یہاں پر تبدیلی ہونی چاہیے مسلمان ہو کر کے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ڈیر ہزار سال ہو گئے قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہوئی نہیں سکتی تبدیلی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اسلام سے نکل داؤں کوئی زبردستی تھوڑی ہے ہمارا اسلام اچھا ہے غلط ہے ظلم کرتا ہے آپ کے پیٹ میں کیوں دلد ہو رہا ہے ہم کوئی سمجھیں گے اس کو اور جس مسلمان کو لگتا ہو کسی مرد کو کسی عورت کو ہمارے ساتھ نیاز جاتی ہو رہی ہے اس کو اسلام کہتا ہے کہ تم باہر جائے سکتے ہو چھوڑ دے اسلام کوئی زبردستی والا ہمارا آپ کا معاملہ تھوڑی ہے تو آپ کو کیوں پریشانی ہمارے ہاں اسلام ساتھ رہتا ہے جس سے بھی بھئی آپ کو اچھا لگ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو قبول کر لیے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کوئی زور زبردستی نہیں آپ چلے جائیں چھوڑ دیجئے بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں آپ بھی چھوڑ دیجئے لیکن آپ وقالت کر رہے ہیں قرآن میں تبدیلی کی اسلامی حکام متبدیلی کی اس کی اجازت نہیں اور قیامت تک نہیں ہوئی اب اس میں چیزوں کو ہماری غلطی کہاں سے ہو گئی اس کو سمجھیں ہم نے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم نے اسلامی قوانین کی حکمتوں کو پہلے خوش سمجھا نہیں اس میں ایک دو مثالیں دے رہا ہوں جو آج کل بہت زیادہ باتیں اٹھ رہی ہیں اللہ توفیق دیں گے تو جو چار پانچ کیس اچھالے جا رہے ہیں اس میں پہلا کیس یہ ہے ایک مسئلہ ان کے سامنے یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے اب وقت میرے پاس کا میں ان ساری چیزوں کو نہیں رکھ سکتا دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بیٹے کو آپ کے یہاں اسلام میں دو حصے وراثت ملتی بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے برابر برابر ملے گا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے اللہ پالک کو بھائی جب اللہ نہ کرے اللہ کا حسان ہے مجھے اللہ نے صاحب اولاد بنایا ایک انسان ہے وہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا ہے اسلام اجازت دیتا ہے کس نے کا اجازت نہیں دیتا لیکن اسلام ایک بات کہتا ہے کہ اس کو اپنا نام نہیں دیں گے نام فادر نے بھی چلے گا اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اب وہ تفصیلی مضامی نے مجھے چونکہ آپ سے گزارش کرانی ہے بخالی ایک جلدی سے فرق بتا دوں آپ کو انشاءاللہ سارے فرق بتاتا رہوں گا یہ آپ حضرات کے لئے بڑا قیمتی بڑا سنہرا موقع ہے ان کے ذہن میں میڈیا نے سوال پیدا کر دیئے یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس خوبصورت موقع سے فائدہ اٹھا کر کے آپ سے جیسے سوال کرے طرح سے جواب دے دیتی نظرے کون مطمئن ہو کر کہ آپ کی آپ کی حمایت کرنے لگے آپ کی رفعہ داری کرنے لگے یہ تو اللہ کی طاقت ہے لے پالک بیٹے کے سلسلے میں اسلام نے کیوں منع کیا کہ آپ نام نہیں دے سکتے اور پورا بڑی تفصیل ہے اس کے لئے حضور پاک کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کام کیے یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ اس کو بیان کیا جا تو ایک جمعہ چاہیے صرف لے پالک بیٹے میں جلدی سے بتاتے ہیں مال لیجے کہ میں شادی شدہ ہوں میرے دو بیٹے ہیں تین بیکیاں ہیں مجھے کوئی ایک عورت متعلقہ بیوہ بڑی اچھی لگ گئی میں نے کہا تم سے شادی کرنی اس نے کہا کہ نہیں ایسے شادی نہیں کریں گے چاہے شرط ہے میرے بچوں کو رکھو میں اس کے غصر میں گرفتار ہو کر میں تیار ہو گیا ٹھیک ہے تمہارے بچوں کو قبول کر لیں گے اب میں اگر بچوں کو لی آیا بیوی کے ساتھ اپنی نئی بیوی کے ساتھ وہ بچے جو دوسرے شہر سے ہیں اور میں نے اس کو اگر اپنا نام دیا تو پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ میرے جو پہلے سے دو بچے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے یہ کیا مسئیبت تک دیا ہوا ہے ابھی تک تو مراسط میں ہم دو حصے دار تھے یہ دور آ گیا میں ان کو حصہ کیوں دو بھئی کہ میرے باپ کی اولاد تو ہیں نہیں نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ میری اولادیں ان کا قتل کرا دیتی تھی اور کبھی کبھی اگر وہ بڑے ہیں وہ بھی الٹ رہتے تھے وہ الٹا میری اولاد تو قتل کرا دیتے تھے لیجی ایک عورت کے حسن کے چکر میں پتہ چلا کی میرے بچے وراسط سے بھی محروم ہیں اور کبھی کبھی جان بھی چلی گئی یہ خوب ہوتا تھا آرگو میں اور بہت سارے مسائل تھے اس نے اللہ نے کہا اور اس پر رضو رفاق علیہ السلام سے بہت بڑا کام اللہ نے کروایا کسی سماس سے کسے گندے نظام گندور کر پانا تقریروں کا بس نہیں ہے مسلمانوں میں دیکھئے ہماری اسلام نے کہیں بھی ہمیں ذات پاتھ میں نہیں باتا اسلام نے صاف کہا کہ تمہارے اللہ کی نظروں میں سب سے عزت والا وہ ہے جس کے عامال سب سے اچھے بس سید شیخ خان پتھان ہمساری منصوری خریشی سب کوئی بخصرانی اللہ کے ہاں اور اس کے لئے حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملے استعمال کی حضرت الودہ میں عربوں کو عجموں پر کوئی فضیلت نہیں کارے کالے کو گورے پر نہیں گورے کو کالے پر نہیں اور بعد نے فرمایا میں ان چیزوں کو اپنے پیروں کے میچے روند رہا ہوں لیکن اس کے بعد بتائیے کہ ہمارا یہاں اجزاد پاتھ کا نظام ختم ہو گیا آج بھی ہے اگر تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پس ماندہ مسلمان یعنی ہم نے غیر اسلامی کام کیا انہوں نے طرف سے اس کو کیس کر دیا یہ تو ہم نے ہمارے اشراف ارزال کوئی ہمارے نظام نہیں انہوں نے اتنا نام دیئے ہمارے اشراف وہ ہیں جن کے عمال اچھے ہیں بس سب سے پاکیزہ جو ہمارے یہاں میں مثال دیا کرتا ہوں جو مذہبی مقام ہے وہ یہ مسلمان جہاں کسی کو کھلا کرتے ہیں امام بناتے ہیں جب کسی کو امام بناتے ہیں یہاں پر تو اس کی ذات نہیں پوچھتے ہیں قابلیت پوچھتے ہیں کہ اب حافظ عالم فازل قاری ہو کی نہیں ہو کبھی کسی نے خاندان نہیں پوچھا کسی امام سے تمہارا خاندان کیا یہ لیاقت تو پوچھی جائیں کہ کھلا کر رہا ہوں تو پوچھو رو کہیں سے مجھ سے باز آپ پڑے ہوتی نہیں ہو پتہ چلا کھلا کر نوت میں مہم بھی نہیں آتی سب کی نماز لے جاؤ گے وہیں سے بحث شروع ہوتی ہے اور تقریبا سورہ احضاب کا ایک بڑا حصہ اسی بحث پر گزرتا ہے ان کو ان کے بہا اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کی کفالت کر اس کی پربنش کر اس کی تعلیم کا اس کی روزدار کا اس کی شادی کا وہ سارا انتظام کر لیکن اپنا نام نہیں دیں گے اس کو تاکہ آپ کے بچے سیف رہیں کہ آئے ضرور ہے گھر میں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہیں گے یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنیں گے لیکن میری پروپرٹی میں حصہ دار نہیں بنیں گے سگا بھائی سگے بھائی کو مات ڈالتا ہے تو غیر کو قبول کر لے گا حصہ دیا گیا لڑکے کو دون حصہ دیا گیا جتنے مسائل ہیں سب پر تفصیلی مضمون ہے لیکن جلدی اشارہ کر دوں چونکہ گزارش آپ کرنی تبھی آپ اس گزارش کو قبول کریں گے اس کے دو جواب پہلا جواب یہ ہم نے آدھا دیا مذہبی اعتبار سب تم نے بیٹی کو کیا حصہ دیا ہے ہمارے آدھا حصہ نہیں دیا گیا تم نے سمجھا نہیں ہمارے جو آدھا دیا گیا اس کی وجوہ سمجھتی چلی جا کر کہ کئی گناہ ہو جاتا ہے پہلی وجہ ایک تو اس کو ہر قدم پر نواز آگیا تم کہیں نہیں دیتے باپ کی بیٹی بنی کہا ہوا شہر سے آگیا پہلے مہر دیتے ہو دنیا میں کوئی مذہب بیوی کو مہر دیتا ہے ہم نے مہر دیا ماں سے چلی پیسہ لے کر کے میرے پاس آئی مہر ملا دو جگہ پیسے مل گئے خرچ کوئی نہیں پھر جب وہ ماں بنی تو بیٹی سے کہا تمہیں بھی اور بعد میں براست اور ماں بنی تو بیٹے کی جائداد میں حصہ ہر جگہ حصہ مل خرچ کئی نہیں ہے اب آگے آجائی ایک مسئلہ ہے میرے والی سب حیات ہیں آپ دعا کریں اللہ انہیں سلامت رکھیں لیکن میں چونکہ مثال دے رہا ہوں اس لئے مجبورا باب کی مثال سامنے دینی پڑا رہی میری والدہ بھی حیات اللہ نظری بس سے بچائے خوب لمبی عمر دے ماشاء اللہ دونوں سے اگرچہ آپ پیشن ہوا لیکن اللہ نے کامیاب کیا ٹھیک ہے والدہ بھی میرے والد کے انتقال ہو یا مان لی پروپرٹی میں حصہ بٹا بہن آئی اس نے کا آدھا حصہ چاہیے تو میں کہوں گا اممہ کو کون پا لے گا ان کو لے جاؤ ان کو جو آدھا حصہ دیا مجھ کو جو دمنا تو مجھ پر ماں کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے میری بہن پر میری ماں کی ذمہ داری نہیں ہے مجھے ماں کو کھلانا پلانا شرعی طور پر فرد آئین ہے میں اپنی بیوی بچوں کو اپنی ذات کو بعد میں دیکھوں گا اپنی ماں کو پہلے دیکھنا ہے اس لئے مجھ سے کہا گیا کہ میہ تم کو دو حصے ملنے بیٹی سے گیا جو میں ایک ملنے بہت ہے تو تم لے کر جاؤ اپنا آیش کرو جا کر مجھے دو حصے دی اور ماں بھی میرے ساتھ لگا دی تو میں تو کم پایا اس سے بات میں تو کہوں اچھا بھئی ہے وہ آدھا دے دو امہ کو لیتے جاؤ دو تم لے دو تو اس میں زیادہ سکون سے رہوں گا تو یہاں اسلام نے جو نظام بنائے ہے اس کا لوجک ہے ہر جگہ ایسے ہی چون کیوں لوجک ہے یہ قانون اللہ نے بنایا ہے انسان بناتا تو انسان کی اتنی گہری نظر نہ ہو دی پھر حضور پاک علی السلام کے پاس لا کمیشن تو نہیں تھا تمہاری طرح جو اللہ کہتے کہ حضور کرتے کہ اللہ بھیجتے کہ حضور کرتے گئے ہر جگہ لوجک ہے غلطی ہماری ہم نے اس لوجک کو سمجھانی آگے سمجھا جائے جس کی وجہ سے کنفیوزن کیریئٹ ہوئے تو کہنے کو ہم اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو ایک حصہ دے رہے لیکن وہ جا کر چار حصہ جو زیادہ ہو جاتا ہے فیملی پلاننگ کر لیتے ہو ہمارے ماشاءاللہ میری پانچ بہنے تھی میری تین بیٹی آئے اللہ کی مرضی ہے پانچوں کو اللہ نپٹایا تینوں کو اللہ نپٹایا ہم بیٹیوں کو کبھی قتل نہیں کرتے تم جہیز دینے کے چکر میں بیٹی کو قتل کرتے ہو جب کہ قانونی طور پر جہیز کا کوئی نظام نہیں دو نہ دو کم دو تھوڑا دو اب جب حکومت قانون بنای گی کہ تمہیں آدھائی صدی دینا ہے تو اور بیٹیوں کو قتل کرو جا کر گے ابھی تو آزادی ہے تب قتل کرے ڈھار رہے ہو بچیوں کو اپنی اور جب حکومت ایلکشن کر لیا ہے نیت ان کی صاف نہیں لیکن پھر بھی شرعی طور پر ہماری ذمہ داری ہم جتنا کر سکتے کریں دونوں دروازوں پر نوٹس بورٹ پر ہم نے اعلان لگوا دیا ہے کہ آپ حضر آپ سے گزارش ہے جو لوگ آن لائن سسٹم سے واقف ہیں وہ خدا کے باست وہ کیو آر فیور میں نہیں ہے ہم اپوز کرتے ہمارے پاس دنیا کے وہ قانون ہے جو اللہ کا بنایا وہ قانون ہے تمہیں ضرورت ہو تو آؤ ہم سے کچھ لے لوں اور یہی جب سے بلا فرق ہے اسلام میں اور دنیا کے دوسرے مذہب میں اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے آپ اپنے دوستوں سے کہیے گا کہ تم مذہبی طور پر بتاؤ کہ باب کے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے پروپٹی کی تقسیم کا کسی کی قتل ہو جائے کاروبار کیسے کروگے تمہارا مذہب کوئی گائیڈ کرتا ہے ہمارا مذہب قدم قدم پر گائیڈ کرتا اللہ کہ آپ حضرات ہمارے بڑوں کے اس گزارش کو قمول کرنے والے بنے آپ سے دوسری گزارش ہے کہ آپ تو کر لیں گے لیکن ہمارے اسی کی سبزوں کا انپڑا کچھ نہیں جانتے آپ ان کو پکڑ پکڑ کر کے یہ کام کرا آئیے جلدی کر آئیے ہفتے بھر کے مشکل ٹائم بچا ہے اپنا اپوز ماں پر درز کر آئیے اور دوسری گزارش بیل کے اعلان ہے کہ انشاءاللہ چودہ آج جولائی سے اللہ نے چاہتے یہاں مکتب کی شروعات کا ہم نے بخرید کی نماز میں اعلان کیا تھا تو اس کے ریسٹریشن شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آگست بعد آفت مکتب شروع ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت